آپ ایک چطر دیکھ رہے ہیں یہاں چیزیں جڑ رہی ہیں اور فائنل پروڈک بن رہا ہے اسی کو ہم انکریمنٹل پروسیس موڈل کہیں گے انکریمنٹل کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑھوتری یعنی پرزا پرزا جوڑ کے چیزیں بنتی ہیں اب اس پروسیس موڈل میں کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس سیچویشن ایسی آتی ہے کہ سوفیر ریکوائیمنٹ تو بلکل کلیر ہے تو اس کے لئے وارٹر فائل موڈل لگائے جا سکتا ہے کیونکہ وارٹر فائل موڈل تب ہی لگائے جاتا ہے جب ہمارے پاس یوزر کی ساری جو بھی اس کی ضرورتیں ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں لیکن اگر سوفیر ریکوائیمنٹ بلکل بلکل ویل ڈیفائنڈ ہے کلیر کٹ آپ کے سامنے ہے پر جو دیولپمنٹ ہے سوفیر دیولپمنٹ آپ کو اس بات کے لئے روکتا ہے کہ آپ وارٹر فائل موڈل نہیں لگا سکتے یا لینئر پروسس فالو نہیں کر سکتے آپ کو یاد ہے کہ کہاں ہم پلاننگ سے لے کر ڈیپلائمنٹ تک ایک سیدھا 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 لینئر پروسس اپناتے تھے اس کو ہم وارٹر فائل موڈل کہتے تھے اس کے علاوہ یوزر یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے بہت جلدی آپ پروڈکٹ دکھائیے وارٹر فائل موڈل میں تو جب تک آپ کنسٹرکشن نہیں کر دیں گے ڈیپلائمنٹ کے جس پہلے تک تک مطلب یہ کنسٹرکشن سٹیٹ پہ جو فریمورک ایکٹیوٹی ہے تب ہی آپ کا ایکچول پروڈکٹ سامنے آتا ہے یوزر کہتا ہے نہیں نہیں ہمیں تو آپ پہلے دکھائیے اور اس کے بعد آپ اس کو آگے جتنے بھی ریلیزز ہوں گے سافر کے اس میں اور ریفائن کرتے رہیے تھوڑا اور اس میں بڑھوتری کرتے رہیے اور فنکشن ڈالتے رہیے فیچر ڈالتے رہیے تو یہاں پر ضرورت پڑتی ہے یہاں پر جو موڈل آئے گا اسے ہم کہیں گے انکریمنٹل پروسس موڈل اب یہ جو چیتر ہے میں نے آپ کو کیوں دکھائے یہ چیتر اس لئے دکھائے کہ وارٹر فائل موڈل لینئر موڈل ہے سیدھے سیدھے بڑھتا ہے پیرلل پروسس فلوز تو لینئر فلو اور پیرلل پروسس فلو یعنی کہ آپ جو چار طریقے کے فلو ہوتے ہیں اس میں میں آپ کو دو فلو بتا رہا ہوں ایک تو لینئر ہے یہ والا اور یہ آپ کا پیرلل ہے ان دونوں کو جوڑنا ہے تو انکریمنٹل پروسس موڈل ان دونوں کو جوڑتا ہے یعنی کہ ان دونوں کی جو اچھے چھو بھیا ہے ان کو ملا کے انکریمنٹل موڈل بنتا ہے تو ہر ایک بار ایک لینئر سیکوئنس میں ہم چلیں گے اور لینئر سیکوئنس میں چلنے کے بعد ہم کو ایک سوفیر مل جائے گا پھر اس میں بڑھو اتری ہوگی پھر دوبارہ ایک اس کا دوسرا ورشن بھی لے گا تو جو پروسس فلو میں نے آپ کو بتایا یہاں پر آپ آگے چل کے میں آپ کو ایک پروٹو ٹائپنگ موڈل بھی بتاؤں گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ شروعاتی دور میں آپ جب شروعاتی میں کمیونکیشن سے لے کر چیلی کنسٹرکشن تک کر دیا آپ نے تو یہاں پر آپ ایک پروٹو ٹائپ پہ ڈیولیپ کر کے دے سکتے ہیں یوزر کو بہت لیمیٹڈ کیپیپیلیٹی کے ساتھ یہ میں پروٹو ٹائپ آپ آگے سکھیں گے فیلحال آپ یہ سمجھئے کہ جو فرسٹ انکریمنٹ پہلا پروڈکٹ جو آپ کو ملے گا وہ کور پروڈکٹ ہوگا وہ اصلی اس کی جان مطلب آپ کا جو بھی آپ یوزر کو دیں گے وہ کور پروڈکٹ ہوگا وہ اصلی جان ہوگی آپ کے آگے کا جو مطلب اس کو ریفائن کرنے والے ہیں پھر کیا ہوگا کہ آپ یہ جو کور پروڈکٹ ہے یہ یوزر کے سامنے رکھ دیں گے یوزر اسے دیکھے گا اس کو ایویلویٹ کرے گا اس کا آنکلن کرے گا ملے آنکلن کرے گا اور اس کے بعد پھر آپ پلان بنائیں گے کہ یوزر نے ہم کو یہ یہ کہا ہے اس پروڈکٹ کے لیے اب ہم اس کو اور ریفائن کریں گے اور بہتر بنائیں گے اس میں اور چیزیں جوڑیں گے تو یہ بار بار کیا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لینئر اور پیرنل دونوں کا ایک مکسچر ہے تو اس میں کیا کریں گے کہ جو ڈیلیوری ہے آپ نے پہلا دیا اس کے بعد آپ اس میں انکریمنٹ کریں گے تھوڑا جوڑ گھٹا کریں گے اور اس کے بعد جب تک کرتے رہیں گے جب تک ایک فائنل پروڈیوز نہیں آ جاتا ایک پروڈکٹ یوزر کا ایکسپٹیبل نہیں بن جاتا جیسے میں آپ کو ایکزامپل دوں گا آپ ورڈ پروسسنگ سافٹر یوز کرتے ہیں یعنی جیسے مائکروسوفٹ ورڈ یوز کرتے ہیں اسی طریقے کے اور ورڈ پروسسنگ سافٹر ہوتے ہیں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو کوئی آیا اور کہا ہمیں ایک ورڈ پروسسنگ سافٹر چاہیے یعنی جس میں ہم لکھ سکیں ٹائپ کر سکیں اور بہت سارے کام کر سکیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے انکریمنٹ میں آپ اسے کیا دے دیں پہلے انکریمنٹ یہ مان لیجی فرسٹ انکریمنٹ ہے تو جب یہ فرسٹ انکریمنٹ میں ہے اس انکریمنٹ میں آپ دے سکتے ہیں کہ جو فائل مینجمنٹ ہے فائل کو اوپن کرنا کلوز کرنا اس کو ایڈٹ کرنا مطلب اس میں ڈیلیٹ وغیرہ کرنا اس کے بعد اس میں جب پیڈی ایف جنریٹ کرنا یا پھر اس کا اس کا سیو ایس کرنا یہ سب آپ دے سکتے ہیں پہلے انکریمنٹ میں اس کے بعد آپ یہ جب دے دیا آپ نے یوزر اس کو یوز کرنے لگا پھر آپ second increment پہ آ جائیے یہاں پر آپ کیا کریں کہ second increment پہ کیا دے سکتے ہیں جیسے اچھی اور editing facility دے دیں control A shift F7 یعنی کہ آپ اس میں اور بھی چیزیں ڈال سکتے ہیں تو یہ second increment میں دے سکتے ہیں third increment میں آپ کیا دے سکتے ہیں یا جیسے میں نے second میں کہا کہ آپ spelling بھی ڈال سکتے ہیں shift F7 shift F7 دبائیں گے تو اگر آپ Microsoft Word میں دیکھیں ایسی اور آپ ہر ایک increment میں کچھ نئی نئی چیز دے دیں فائنلی آپ جو ہے ایٹی فیشن انٹیلیجنس واری چیز ڈال دیجئے ایسے ایڈوانس پیج لیا اوٹ capability الگ الگ view دکھا دیجئے کوئی sleeping view ہے کوئی آپ کا printing view ہے اس طریقے سے دکھا دیجئے تو الگ الگ increment میں الگ الگ چیز آپ دے دیجئے اسی کو ہم incremental process model کہتے ہیں تو جو incremental model ہے یہ الگ الگ releases میں یہ version 1 دے دیا پھر یہ والا اس کو version 1 کر دیجئے اس کو version 2 کر دیجئے اس کو version 3 کر دیجئے اس کو ہم increment کہتے ہیں اور ہر بار آپ اس میں کچھ جوڑتے ہیں جیسے آپ کے پاس پچاس requirement ہے user کی پہلے آپ نے اس کو 20 دے دی پھر اس کے بعد user نے آپ کو کہا چلو اس میں سے یہ چیز رہنے دو اور یہ extra دے دو پھر آپ نے اور اس کو 20 دے دی پھر فائنلی 10 دے دی ایسے کر کے آپ دے سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جوڑ گھٹا کر کے آپ دے دیں تو اسے ہم incremental process model کہتے ہیں موسیقی